اسلام علیکم میرا نام سید اکبر علی ہے اور میں پاکستان لاہور شہر لاہور سے بلونگ کرتا ہوں اور میں اپنے بھائیوں جو ڈرائیور بھائی کیپٹن بھائی ہیں ان کے لیے ایک میسیج یہ دینا جا رہا ہوں کہ میرا بھائی اگر آپ ڈرائیور کی جوب کرتے ہو محنت کرتے ہو اور اس کے حق الحل کمانے کی کوشش کرتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ نے اپنی لائف میں بڑی بڑی جوب کر رہی ہوں گی بڑا بڑا آپ نے شہر دیکھے ہوں گے بڑے بڑے جو ڈرائیور حضرات ہیں انہوں نے بڑی بڑی جگہ پہ جوب کری ہوگی اور لیکن میرا ان سے یہ ایک میسیج یہ ہے کہ میرا بھائی ایک دفعہ آپ کریم چلا کے دیکھو اس میں آپ کو آپ کا حق ملتا ہے پورا حق اس طرح ملتا ہے میرا بھائی آپ صرف جسٹ میرا کریم تو نہ کوئی ریلیٹیو ہے اور نہیں میرا کریم وہ لوگ کو کوئی ریلیٹیو ہوں میں ایک عام شہری ہوں اور ایک نارمل انسان ہوں اور میں اس ویڈیو کو اس لیے بنا کے آپ کے آگے میسیج شو کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کے نالج میں اضافہ ہو کیونکہ لوگ کہتے کچھ ہیں اور بولتے کچھ ہیں لیکن جو آپ پریکٹیکل کرو گے اس میں آپ کو اور مزا آئے گا وہ مزا یہ ہے کہ میرا بھائی کہ آپ کہیں بھی جوب کرتے ہو پاکستان میں ہماری زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کا حق نہیں دیتے آپ جتنی بھی محنت کر لوگے وہ آپ کو حق نہیں اس کا ملے گا اگر آپ ایک چھوٹی سی یہ کریم چلا کے دیکھو اور اللہ کے حکم سے آپ کی لائف میں چینج آئے گا اور چینج ایسا آئے گا کہ آپ کو لائف میں اپنی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی ٹینشن میرا بھائی ہوتی ہے پیسے سے اور پیسہ ہر ٹینشن کا حل ہوتا ہے اور اگر آپ محنت حقلال کی کر رہے ہو اور آپ کو پیسہ ایک نمبر مل رہا ہے رزیز کے حلال کا مل رہا ہے تو اس میں میرا بھائی آپ نے جوب کرنی ہے جوب یہی ہے کریم کی کہ صرف اور صرف میرا بھائی میں یہ میسیج اس لئے دے رہا ہوں کہ یہ ڈرائیور کی جو سیلری ہوتی ہے زیادہ زیادہ دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار اس سے زیادہ میرا بھائی کئی سیلری نہیں ہوتی ہے اور اس سیلری کو دینے کے لیے آپ کو کم از کم بارہ سے چودہ گھنٹے تو اہر کہیں بھی بھی آپ جوب کر لیتے ہو درائیور کی تو آپ کو ڈیوٹی دینی پڑتی ہے لیکن میرا بھائی اگر آپ اس میں جوب کرو گے کریم میں منٹ جوب گاڑی چلا ہو گے تو آپ پندرہ بیس ہزار نہیں صرف جسٹ بارہ گھنٹے گاڑی چلا لو اس سے کام کرنا ہے بارہ گھنٹے آن لائن رہو میرا بھائی میں خود ایک ڈرائیور کی جوب کرتا رہا ہوں اپنی لائف میں پہلے اور اب بھی میں ڈرائیور کی جوب بھی کہہ سکتے ہیں میں کاریم ہی چلا رہا ہوں تو وہ کیپٹن کی جوب جا ہے میں کر رہا ہوں اور اللہ کے حکم سے آپ بارہ گھنٹے اس کو آن لائن رکھ لو اور بارہ گھنٹے میں آپ اس کو زیادہ نہیں نا زیادہ نہیں اللہ کے حکم سے جو میرا ایکسپیرینس ہے میں دیکھی یا سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں جو میں نے حاصل کیا ایک لاکھ روپے تک آپ بچت نکال سکتے ہو بہت ایزی لی بارہ گھنٹے تو یار آپ اگر کسی کی بھی جواب کرتے ہیں آپ وہاں پہ بھی تو ڈیوٹی کر رہے ہو اور اس میں آپ کتنی سیلری لے رہے ہو دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار سے زیادہ نہیں کوئی سیلری دیتا آج کل کے جو گورنمنٹ کی بھی سیلری ہے ڈرائیور کی وہ کتنی ہوگی آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگو جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو جو میری آواز کو سن رہے ہیں تو میرا بھائی آپ ایک دفعہ جو ڈرائیور حضرات ہیں جو بے شک پڑھے لکھے لوگ بھی ہے یار یہ کام میرا بھائی برا نہیں ہے یہ کام آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے اور محنت کرنی ہے حق الال کا رزق کمانا اور اپنے بچوں کے لیے کمانا ہے تو میرا بھائی ایک دفعہ آپ لوگ اس کو چلا کے دیکھو جو یہ لوگ کہتنے ہیں کہ کریم فراڈ ہے یا اوبر فراڈ ہے یا یہ چیزیں فراڈ ہیں وہ چیز غلط کہتے ہیں آپ دیکھیں سنی سنائی بات کو آپ بھی کر لیتے اور اپنا فیوچر برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے لگ کے اس سے اچھا آپ خود پریکٹیکل کر کے میرا بھائی ایک دفعہ دیکھو میں خود ڈرائیور کی کریم کی کیپٹن ہوں اور میں کریم چلا رہا ہوں اور یہ ما شاء اللہ اللہ کے شکر سے اچھے خاصے پیسے کمانا رہا ہوں اس میں دیکھو نہ تو آپ نے میرا کوئی رزق چھین کے لیے جنب اور نہ میں نے آپ لوگوں کو رزق چھین کے لیے جنب ملنا وہ یہ جو قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے تو میرا بھائی یہ ان بندوں کے لیے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں جن کے حق علال کے پیسے یا محنت پوری نہیں ملتی تو میرا بھائی آپ محنت بھی کرتے ہو اگر کسی کی جاب کرتے ہو تو آپ کو پندرہ بیس ہزار پیس سیلری ملتی ہے تو میرا بھائی ایک دفعہ میں میرے کہنے پہ یہ پاکستان میں میں حالانکہ ایک دفعہ باہر چلا گیا تھا باہر گیا ہوں یہ صرف کمائی کی خاطر جب مجھے پاکستان چلا کہ پاکستان میں کریم لانچ ہوئی ہے تو میں اپنا سارا باہر کا سسٹم چھوڑ کے اللہ کا شکر آج میں نے پاکستان میں اپنا باہر بنایا ہوا اور اپنا دبائی بنایا ہوا اگر میں باہر بھی جاب کرتا تو میری ایک لاکھ روپے سے زیادہ سیلری نہیں ہو سکتی تھی اور ایک لاکھ روپے سیلری کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑا پڑھنا لکھنا پڑتا ہے اور پھر جا کے وہ کہیں اس حد تک پہنچتا ہے کہ اس کو جا کے کہیں اچھے خاصے مطلب روزگار ملے لیکن آج کل تو میرا بھائی جیسے ہمارے پاکستان کے علاہ چل رہے ہیں وہ جتنا مردی پڑھا لکھا ہو تو اس کو اس کا حق نہیں ملتا تو میرا بھائی اللہ تعالی نے ہمیں یہ نعمت دی ہے ایک رزق حلال کمانے کی حمد دی ہوئی ہے اور اگر ہم اس کو چلائیں تو اللہ کے حکم سے ہم اپنا آنے والا فیوچر اچھا بنا سکتے ہیں اس کریم کو چلا کے کریم جو ہے وہ انسان کو اس کا حق پورا دیتی ہے اور اس کے ساتھ چٹنگ نہیں کرتی اور نجاز نہیں کرتی اور باقی انشاءاللہ اگر زندگی رہی زندگی میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوئی تو اگلی نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اوکے اللہ حافظ